حسن پرگرام کا آغاز آج آپ سے کرتے ہیں آپ کی نظر میں اس پورے ایک سال میں پی ڈی ایم حکومت نے کیا کھویا کیا پایا دیکھیں میں کافی دیر سے یہ سوچتا رہا کہ انہوں نے پایا کیا ہے بلکہ کھویا ہی کھویا ہے بلکہ مبارک بات میں دینا چاہتا ہوں عاصف زرداری صاحب کو اور وہ ان کے ان کے ساتھ عزیزے و قارف جینوں نے مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ بلکل ہی ان کو تباہ و برباد کر دیا پارٹی ہی بلکل ختم ہو کر رہ گئی اور خاص طور پر میں آج کے دن مبارک بات دینا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ وہ اپوزیشن میں آنے کے بعد شاید وہ اتنا احتساب اور اتنے معاملات حکومت میں موجود تھے تو اس وقت نہیں لے سکے جب وہ اپوزیشن میں آئے ہیں تو آنے کے بعد انہوں نے پارٹیوں کو بے نقاب کر دیا ہے بلکہ جو سیچویشن دیکھی جائے تو مجھے ایک پنجابی کا شیر یاد آتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور شیر ہے اس میں میں تھوری سی امینڈمنٹ کرنا چاہوں گا کہ بندے پکے مردے نے اور یہاں پر اشرافیہ جگیردار سرمایہ دار ڈکیت چور سارے اور سارے کھیر کھاندے نے یہ میرے خیال میں پورے سار کا نتیجہ تو اس شیر میں آ چکا ہے کیونکہ یہ جب حکومت آئی تھی پی ڈی ایم جماعتیں تو مجھے یاد ہے یہاں پر وان ایٹی ایچ ایچ بلوک مولر ٹاؤن میں وہاں پر بلائے گیا تھا مریم نواز شریف صاحبہ اس میں حمزہ شہباز اور پھر ویڈیو لنک پر کافی عام شخصیات تھی تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ اس وقت یہ کہتی تھی کہ ان چوروں کا ہم خاتمہ کرنا چاہتے ہیں کہ جائے عوامی منڈیٹ لے کر آئیں یہ جالی اسمبلی ہے پھر وہ ایک دن آیا وہاں سے گئے اور پھر ان کا یہ ایک نعرہ بہت دفعہ میں نے سنا کہ یہ غریب مکاؤ غریب مکاؤ جو ہے یہ مہم پر چل پڑے ہیں غریب مکانے پر بجائے منگائی ختم کرنے کے غریب مکاؤ مہم پر چلتے دکھائی دے رہے ہیں پھر ہم نے دیکھا وہ اقتدار میں آگئے کہاں سے یہ معاملہ چلا آدمی تماز سے ہوتے ہوئے اقتلافی نور پر آکے ختم ہوتا دکھائی دے رہا بلکہ آپ تو آگے نکل گئے آپ تو کئی سے کئی سنگینی معاملہ چلے گئے شاید اتنے معاملات میں آپ نے گزشتہ مارشلہوں میں یہ برسوں میں سیچویشن نہیں دیکھی ہوگی جو گزشتہ ایک سال میں ہم نے دیکھ لیا تو پھر یہ آگئے انہوں نے آنے کے بعد اب ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے جو اس وقت وہ نعرہ لگاتے تھے کہ غریب مکاؤ مہم وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ آٹا یہ سب سیریز کے نام پر اشرافیہ کو نوازنا سرداروں کو نوازنا جگیرداروں کو نوازنا جی حاصل دکیتوں کو سپورٹ کرنا ہمیں تو یہ دکھائی دیا پھر اس میں مہنگائی کا توفان تھا وہ ہم نے سنامی بنتے دیکھا پھر وہی عوام جن کو آپ روشنیوں کے جو ہے وہ پہار دکھایا کرتے تھے ان کو آپ باخ دکھایا کرتے تھے وہی پی ڈی ایم نے آنے کے بعد ان کے ساتھ وہ کیا کہ جو چادر چار دواری کے تقدس کو پامال کر دیا کہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ غداری کے مقدمہ درجوے عوام پر بھی ایک بندے سے مقابلہ تھا آپ کا عمران خان سے اور وہ صبح دوپیر شام آپ کے سر پر چر کے ناشتہ رہا اور اس کے اپنے گرفتاری کے لیے چھے دفعہ آپ کو میں چیز بتا رہا ہوں چھے دفعہ اڈیالہ جیل میں بیرک کو تیار کیا گیا ایک سال میں کہ عمران خان کو گرفتار کر کے لے کے جانا ہے وہ بھی آپ کی کوششیں نہ کام رہی تمام طرح آپ نے اختیارات استعمال کیے اپنے آپ کو تسکیم کے لیے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس پورے سال میں تشویش ناک تقسیم اور تفریق اشتاہ لنگیزی کی اور اس میں افرا تفریق منافرت انتہا پسندی تشدد افہام و تفہیم کا فقدان تقسیم در تقسیم عدالتوں میں تقسیم عداروں میں تقسیم عوام میں تقسیم مطلب کہ انہوں نے ایک توفان برپا کر دیا ایک سال میں جس طرح بھی اس کا جائزہ لیا جائے ہر طرح سے مایوس کن ڈکھائی دیگا ٹھیک ہے آپ نے ایک سال کا خلاصہ پیش کیا